نئے ہٹ اینڈ رن کانون کو لے کر دیش کی راز جتی ساتھوے آسمان پر پہنچ گئی ہے اس کانون کے ویرود میں دیش کے کئی حصوں میں واہن چالکوں نے شنیوار کو چکہ جام کر دھرنا پردشن کیا وہیں کیندر سرکار سے اس کانون کو لگاتا نرست کرانے کی مانگ بھی کی جا رہی ہے نئے کانون کے ویرود میں راجستان، گجرات، مدی پردیش، یوپی اور بیہار کے ٹرائیوروں نے چکہ جام کر ویرود پردشن کیا وہیں کیندرے سرک پریوہن اہم راجمارک منتری نتن گھٹکری نے اپنے ساتھ ہوئے ہٹ اینڈ رن جیسے واقعہ کو ساجہ کیا انہوں نے کہا کہ ایک بار مہاراستر میں ان کا سرک درگٹنا ہو گیا اور ان کی پوری گالی ٹرک کے اندر گز گئی کار میں ان کے ساتھ ان کی بچے اور پتنی بھی سوار تھے انہوں نے آگے بتائی کہ یہ سرک درگٹنا سرک پر کھڑے ایک پیڑک کرن ہوئی جس کو درگٹنا سے تین سال پہلے ہی کاٹنے کے لئے انومتی مانگی گئی تھی انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس بارے میں جانچ پڑتا لگی تو کار چالک کو موتی عبند تھا حالانکہ اس بارے میں اور بھی جانچ کی گئی تو پتا چلا کہ قریب چالیس پرتیشت سے عدیق چالکوں کو موتی عبند کی بیماری تھی جانچ میں پتا چلا کہ اس سمیں میں ایک مکہ منتری کار چالک کئی سالوں سے گاڑی چلا رہا تھا جو کہ جانچ میں اندھا نکلا گھڑکری نے بتایا کہ اس کے بعد کئی ٹول ناکے پر کیمپ لگا کر جاج کیا گیا کیندری منتری نے کہا کہ کسی کو بھی کانون سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیندری منتری بتایا کہ کئی طرح سے صدار کرنے کے بعد سڑک دھرگٹنا اور ندھن کے آکڑوں میں کمی آئی انہوں نے بتایا کہ سڑک دھرگٹنا کو روکنے کے لئے کئی طرح کے اپار کیے گئی ہیں ہٹ انڈرن معاملے کو آئی پی سی کی دھارہ دو سو انیاسی لاپروائی سے واہن چلانا تین سو چار اے لاپروائی کا کارن موت اور تین سو اڑتیس جان جوکھم میں ڈالنا کے تحت کیس درچ کیا جاتا ہے اس میں دو سال کی سجا کا پرابدان ہے وشیش کیس میں آئی پی سی کی دھارہ تین سو دو بھی جوڑ دی جاتی ہے سنشودن کے بعد سیکشن ایک سو چار دو کے تحت ہٹ انڈرن کی گھٹنا کے بعد یادی کوئی آروپی گھٹنا اس طرح سے بھاگ جاتا ہے پولیس یا مجسٹریٹ کو سوچت نہیں کرتا تو اسے دس سال تک کی سجا بغتمی ہوگی اور جرمانہ بھی دینا ہوگا چینل کو سبسکرائب کر کے بنے رہے ہیں بہت بہت دھنیوار